رسولِ کریم محمد وعلا آلہی وآسحابہی اجمائی ناظرین السلام علیکم آج ہم محنت کشت طبقہ کے بارے میں ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں کچھ حرص کریں گے محنت کشت طبقہ کے جو حقوق ہیں وہ کارخانہ دار کے جاگیردار کے اور محنت سے کام لینے والے کے فرائض ہیں اسی طرح سے محنت کشت طبقہ کے جو فرائض ہیں وہ کارخانہ دار کے جاگیردار کے اور محنت حاصل کرنے والے کے حقوق ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملاً اس دنیا میں ہوتا کیا ہے عملاً اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ مزدوروں کو لوٹتا ہے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا گیا ہے کہ سرمایہ دار اور مزدور طبقہ کو آزادانہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرنے دو مزدور اپنی مزدوری بیچے گا جہاں چاہے جا کے بیچے جہاں چاہے جا کے مزدوری کرے کسی سرمایہ دار کے ہاں کسی کارخاندار کے ہاں کسی زمیدار کے ہاں وہ جا کے کام کرے گا اپنی مرضی سے کام کرے گا پوری آزادی سے کام کرے گا کوئی مجبوری اس پہ نہیں ہے چاہے کام کرے چاہے کام نہ کرے جتنے بیچاہے وہ کام کرے پوری اس کو آزادی ہے کہنے کو یہ جملے بہت خوبصورت ہیں یکن یہ بہت بڑا جھوٹ ہے سرمایہ دار طبقے میں جاگیہ دار طبقے میں زمیدار میں کارخاندار میں ملی بھگت کر کے مزدور کے لیے اور محنت کش کے لیے کوئی آزادی کا موقع نہیں چھوڑا ہے وہ جتنی مزدوری پہ چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اور جتنی مزدوری چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ بیچارہ مزدور بیچارہ ہاری نسل در نسل بغیر کچھ لیے زمیدار کے ہاں کام کرتا ہے اس کو صرف وہ سال کے سال کچھ دانے دے دیتا ہے کچھ کپڑے پہنا دیتا ہے کوئی مزدوری نہیں دیتا ہے اور بیچارہ وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دے اپنی بیٹی کی کہیں زمیدار کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو لیسے فیر ایکونومی کہا جاتا ہے آزاد معیشت یہ آزاد معیشت ہے جس میں کہ سرمایہ دار تو آزاد ہے لیکن محنت کش آزاد نہیں ہے کارخاندار کم تعداد میں ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں مل بیٹھتے ہیں اور وہ ایک مزدوری معین کر دیتے ہیں کہ وہی مزدور کو اب اتنا ہی دینا ہے اس کا حق اگر سو روپے مہینہ ہے اور یہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بیس روپے سے زیادہ نہیں دیں گے اب بیچارہ مزدور جس کارخانے میں جائے جہاں کہیں بھی جائے جو دروازہ کھٹ کھٹائے پتہ چلے گا کہ صاحب بیس روپے سے زیادہ تو کام کہیں نہیں ملتا تو اس طرح سے ایک کارخانہ دار ایک سرمایہ دار زمین دار مزدور کی مزدوری میں سے سو روپے میں سے صرف بیس روپے اس کو دیتا ہے اسی روپے اس کے کھا جاتا ہے اب ذرا سوچیے کہ ایک کارخانہ دار کے ہاں اگر دس ہزار مزدور کام کرتے ہیں تو ان دس ہزار مزدوروں کو وہ روزانہ صرف سو میں سے بیس روپے دیتا ہے اس کی اسی روپے وہ کھا جاتا ہے اب دس ہزار کو آپ اسی ضرب دیجئے تو یہ روزانہ کی اس کی ایکسپلائیٹیشن ہے اس کو استحصال کہا جاتا ہے اور نام اس کا آزاد مائشت لیسے فیر ایکانومی رکھا گیا ہے یہ ہے ہماری کیپٹلسٹک ایکانومی اس کیپٹلسٹک ایکانومی کے رد عمل میں ایک سوشلسٹ نظام آیا جو کہ بہت خوبصورت ناروں کے ساتھ بہت بلند بانک دعویوں کے ساتھ آیا لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ خبیص نظام ہے اس نے انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیا دونوں نظاموں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ محنت کش کارخانہ دار کا دشمن ہے اور کارخانہ دار محنت کش کی چمڑی ادھیڑتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبہ رہتے ہیں جہاں جس کا دعوت چل گیا یہ بزمیں میں ہے یہاں کتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے جو لوٹ لے وہ لوٹ لے جس کا بس چل جائے کارخانہ دار جتنا چاہے اس کی کم کرتا چلا جاتا ہے مزدور اور اپنی جو اشیاء پیداوار ہیں کیونکہ قیمت براتا چلا جاتا ہے مزدور کے جب دعوت چلتا ہے تو کارخانہ کو نقصان پہنچاتا ہے کارخانہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے تو یوں دونوں ایک دوسرے کے دستوں گریبہ رہتے ہیں عزیزانِ گرامی اسلام میں مزاج مختلف ہے اسلام جو چیز سکھاتا ہے سب سے پہلے وہ ان دونوں کا جوڑ ہے ان کو جوڑتا ہے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی مسئلہ اسلام کارخانہ دار سے یہ کہتا ہے کہ میاں دیکھ یہ مزدور تیری اصل پونجی ہے یہ جو تیرا کارخانہ ہے یہ جو تیری مشینری ہے بہت سانوی درجہ رکھتی ہے اگر یہاں کے مزدور کام نہیں کرے گا تو اس کو پڑے پڑے سبتیاناس ہو جائے گا کچھ فائدہ تجھے نہیں ہوگا تیری اصل پونجی تیرا اصل سرمایہ یہ مزدور ہے اس کو سنبھال اور یہ تیرا ہمسایہ ہے ہمسایے کے تمام حقوق جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس محنت کش کو ادا کرنے ہوں گے اس کو صرف تجھے مزدوری دیتا ہے پوری دے اور کبھی کبھی اس کو زیادہ دے دیا کر اس کا دل خوش ہو اس کی مزدوری اگر سوڑ پہ بنتی ہے تو کبھی کبھی ڈڑ سو دے دیا کر اور ہاں یہ تیرا ہمسایہ ہے بھائی اس کے بچے بھی تیرے بچے ہیں ان کی تعلیم کا ان کی صحت کا ان کی عام کیفالت کا ان کی اچھی زندگی گزارنے کی ان کی تمام سہولتوں کی نگہداشت یہ تیرا کام ہے اس طرح سے ایک کیفالت کا اور ریایت کا ایک نظام کھڑا ہوتا ہے یوں کارخاندار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزدور کی صرف مزدوری دے کے پرے نہ ہٹ جائے بلکہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کرے عید براد پہ اس کو مزید دے بونس دے اور اس کی اتنی سہولتیں ہیں اس کو دے تاکہ مزدور کا دل خوش ہو اور مزدور اگر خوش دل کے ساتھ کام کرے گا تو تجھے نفع زیادہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یوں کارخاندار کو احسان پہ مزدور نہ صرف یہ کہ پوری مزدوری دینی ہے بلکہ احسان کرنا ہے مزدوری سے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے ادھر مزدور سے یہ کہا کہ بھائی دیکھ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس نے تمہیں اس دنیا میں کم دیا ہے یہ ایک آزمائش ہے کارخاندار کا امتحان یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے کے اس کا امتحان دیا جارہا ہے تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں کم دے کے تمہیں آزمائے جارہا ہے مگر ایک بات کا خیال لکھنا یہ کارخانہ یہ تمہاری پوجی ہے تمہارے رزق ازریہ ہے روز تم کام کرتے ہو آٹھ گھنٹے مزدوری لیتے ہو یار کبھی کبھی نو گھنٹے کام کر دیا کرو کارخاندار تم احسان کرتا ہے کبھی سوک کی وجہ تمہیں ڈیر سوڑ مزدوری دیتا ہے تم بھی اسی طرح سے احسان کرو کبھی کبھی آٹھ گھنٹے کی وجہ دس گھنٹے کام کر دیا کرو دیکھو حلال کمانے کی کوشش کرو تم نے آٹھ گھنٹے کی وجہ اگر سات گھنٹے کام کیے تمہاری روزی حرام ہو جائی کیا کر آیا سب غارت ہو جائے تمہاری نمازیں برباد تمہاری ساری عبادتیں برباد سکر سب برباد ہو جائے یوں مزدور کو اکسایا کہ وہ بھی احسان کرے اور اپنی اصل فرض سے زیادہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کبھی نو گھنٹے کام کر دی ادھر اس کو احسان پہ اکسایا ادھر اس کو احسان پہ اکسایا دونوں کے دلوں کو جوڑا اور یوں وہ کیفیت جو کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں یا سوشلسٹ معیشت میں جو ہمیں نظر آتی ہے دست و گریبان ہونے کے نعرے لگانے کے آگ لگانے کے میں ایک مسئیبت کھڑی ہوئی ہے اور اگرانہ پتا چلا کہ مال روڑ بند ہے یہ اسلامی معیشت نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں جوڑ پیدا کیا ہے دونوں کو دست و گریبان رکھنے کی بجائے دونوں میں محبت پیدا کیا جائے ملاب پیدا کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کشت کو اس کے حقوق دیے جائے نہ صرف حقوق دیے جائے بلکہ حقوق سے کچھ سے زیادہ دیا جائے اسی طرح سے کارخاندار کو بھی اس کے حقوق دیے جائے اور نہ صرف اس کے حقوق دیے جائے بلکہ اس کو بھی اس کے حقوق سے کچھ سے زیادہ مل جانا چاہیے دونوں کے حقوق کیا ہیں آئیے اس پر آج ہم مفتقوں کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے استحصال ایکسپلائٹیشن اس کی کوئی صورت باقی نہیں رہنی چاہیے اگر مزدور کا حق روزانہ سو روپے کی مزدوری ہے تو کم از کم اس کو سو روپے ملنے چاہیے اور یہ وہ بات ہے جس میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ان اللہ یا مرکم انتو عبدالامانات الہ اہلیہ اللہ تعالیٰ تم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس جس کی جو جو امانت ہے اس کو فوراً عدا کرو جس کا جو حق پہنچتا ہے اس کو فوراً عدا کرو فرما ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ عدل کی اور پھر صرف عدلی نہیں کہ پوری پوری روڑ احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پورا پورا دے دیں احسان یہ ہے کہ پورے سے زیادہ دیں عدل کا اور احسان دونوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بینکم محرم فلا تذالیمو مائے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کی ہر شکل کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے دیکھنا ایک دوسرے بے ظلم مت کرنا ایک دوسرے کے حق کو مت کھانا اور فرمائے اتق الظلم فَإِنَّ الظُّلْمَ ذُلُمَاتٌ يُومَ القِيَامَةٌ ظلم سے بچتے رہو کہ یہی ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہارے راستوں کو گم کر دے گا اور تمہیں منزلوں سے بھٹکا دے گا قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام اپنی قوم کو یوں خطاب کرتے ہیں وَلَا تَبْخُسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ دیکھو لوگوں کو ان کی حق دیتے ہوئے ڈنڈی نہ مارا کرو ناب طول میں کمی نہ کیا کرو جس کا جتنا حق ہے اس کا حق پورا پورا اس کو دے گیا کرو اور دنیا میں فساد نہ پھیلاتے پھیرو قرآن مجید میں ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑتے ہیں وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِينَ دیکھو تم اپنے مال آپس میں باطل ذریعے سے حرام ذریعے سے نہ کھائے گا اپنے ہی مال کھاتے ہو حلال بھی کھا سکتے ہو حرام بھی کھا سکتے ہو تم اس کا مال حرام طریقے سے کھاؤگے وہ تمہارا مال حرام طریقے سے کھائے گا دونوں مل کے حرام کھاؤگے دونوں زلیل ہوگے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ فرمائے اپنے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے تمہارا دیکھو ایک دوسرے پہ الجام لگاتے ہو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو ایک دوسرے پہ الجام لگا کے تم اس پہ الجام لگاؤگی وہ تم پہ الجام لگائے گا تو سمجھتے ہو کہ تم نے الزام لگا کے اس کو زلیل کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے الزام لگا کے تمہیں زلیل کیا نہیں بل جل کے تم نے اپنے آپ کا زلیل کیا اسی فرمایے کہ دیکھو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو حدیث میں آتا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ نرسی یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا فرمایے اس کا طریقہ ہی ہے کہ تم کسی کی ماں کو گالی دو وہ تمہاری ماں کو گالی دی جب تم نے کسی دوسرے شخص کی ماں کو یا دوسرے شخص کے باپ کو گالی دی اور اسے پلٹ کے تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو گالی دی کیا خیال ہے تمہارا پہلی مرد پہ جب تم نے گالی دی تھی اس کی ماں اور باپ تو تم نے دراصل اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دلوائی دی تو تم نے گالی دی تو بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی ماں اور باپ کو گالی دی اور نتیجے میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوائے تو اس نے پھر ماں باپ کو تو خود گالی دی فرمایا فلا تو ظالم ہو ظلم نہ کیا کرو اپنے اوپر اپنے مال باطل سے نہ کھایا کرو جا رہے تم دوسرے کے مال کھا گیا تمہارا کھا جائے گا تم مل دل کے اپنا ہی مال حرام طریقے سے کھایا ہر حال چیز سی تو اس کو تم نے حرام بنا دیا اسی لئے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بڑھتے ہیں آپ افما کہ دیکھو مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے پوری پوری دے لیا کرو یہ ہے کہ ظلم کی ہر شکل جو ہے وہ ختم ہو مزدور کا جو حق ہے اس کو فوراً ادا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد یہ بھی ہے بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میری دشمنی ہوگی اور میرا جھگڑا ہوگا ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی اب یہ تین لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے جھگڑا ہوگا قیامت کے دن ایک تو وہ صاحب ہے کہ اللہ کے نام پر معاہدہ کرتے ہیں قسم اللہ کی کھاتے ہیں معاہدہ لکھتے ہیں اس تام پیپر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں قسم کھا کھا کے باتیں کرتے ہیں پھر توڑ ڈالتے ہیں دوسرا وہ کسی شخص کو غائب کر دیا وہ اغوا کر دیا اور پھر اس کی قیمت مانگی یہ تو رواز ہو گیا ہمارے اور تیسرا کہ مزدور کو پوری مزدوری نہیں یا کھا گئے یا کم نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دشمن ہوں گے یہاں ایک بات جو بیان کرنے کے لائق ہے وہ یہ کہ مزدور کی مزدوری کیسے تیہ کی جائے اسلامی ریاست میں حکومت مزدوری تیہ کیا کرتی ہے وہ چیز جسے آزاب معیشت کہا جاتا ہے لیسے فیر اکانومی کہا جاتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا فرارڈ ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ عرف سالح کی بنیاد پر یہ ایک اسطلاح ہے اسلامی رائشت عرف سالح سے مرادی ہے کہ مزدوری کی وہ حد جس سے کہ ایک شخص کی معاشی اور سماجی ضروریات باعزت طور پر پوری ہو اور مزدوری کی وہ مقدار جو کہ عام دنیا میں مناسب سمجھی جائے جو کہ ایک عام عادت ہو جسے کہ درست سمجھا جا رہا ہو پوری دنیا میں کہ اس کام کی اتنی ہی مزدوری ہوتی ہے اسے حکومت مقرر کرتی ہے اور کم سے کم مقرر کرتی ہے اس سے کم پہ کسی کو مزدور رکھنا یا مزدوری دینا وہ قانونا جائز نہیں ہوتا ہے اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ محنت کش کا ایک حق ہے کہ اسے عزت نفس دی جائے اس کا احترام کیا جائے وہ شخص اپنی محنت کو بیشتا ہے اپنے ہنر کو بیشتا ہے اپنے وقت کو بیشتا ہے اپنی ذہانت کو اپنے علم کو اپنے فن کو بیشتا ہے تو جس طرح سے اس کا علم اس کا ہنر اس کی محنت اس کی ہر چیز قابل عزت ہے اس کی ذات اس سے زیادہ قابل عزت ہے اب دیکھئے اگر کام کرتے کرتے اس سے غلط ہی ہو جاتی ہے تو اس کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے افسرانے بالا اس کی محنت لینے والا کارخانہ دار زمیدار اس کی غلطیوں سے غزے بسر کریں اس کا احترام کریں اس کو سمھلنے کا سدھرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے عبداللہ کی حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاہت کم نعفو عن الخادم فسکت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما كانت الثالثة قال نعفو عنہ کل یوم سبعین مرہ حضور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خادم کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کر دینی چاہیے آپ نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا اس شخص نے دوبارہ آپ کی خدمت میں یہی ارز کیا آپ پھر خاموش رہے اور جواب میں کچھ نہیں فرمایا پھر جب تیسری دفعہ اس نے ارز کیا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ ہر روز ستر دفعہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا کرو معلوم یہ ہوا یہ ستر دفعہ تو کسرت کے لیے فرمایا معلوم یہ ہوا اس سے نرمی کا احترام کا اکرام کا معاملہ کیا کرو وہ غلطیوں پر غلطییں کرتا چلا جائے تمہیں اس کو معاف کرتے چلے جانا چاہیے اس کو صدرنے کا سنبھلنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں رہا خادم بن کے رہا کام کرتا رہا دس سال کی عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا اتنا بھی نہیں کیا کہا آپ نے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام پہ بھیجا کام بہت ضروری تھا میں باہر نکلا اور کام کرنے کی بجائے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک انتظار کرتے رہے اور جب میں حضور کی خدمت میں واپس نہیں پہنچا تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے آخر مجھ تک آ پہنچے اور آگ کے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے کہا یا انیس انس کو آپ نے انیس کہہ دیا مطلب یہ کہے پیارے یہ کیا کیا تو نے یہ کیا کیا بھی نہیں کہا آپ نے مطلب یہی تھا یا انیس اہے انیس مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کام بتایا تھا تو کہاں ہے صرف آپ نے یا انیس کا لفظ کہا اور حضرت انیس کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرم آئی اور میں حضور سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ میں نے آئندہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک رویہ ہے ایک طریقہ ہے اپنے خادم اپنے محنت کرش اور اپنے ساتھ ماتحت جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کا یہ ایک رویہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے جس کو حق القفالہ اور حق الرعایہ کہتے ہیں ایک مزدور ایک ماتحت جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اس کی صحت اس کی خوشی اس کے گھر والوں کی تعلیم خوشی صحت اس کو اور اس کی نگہ داشت یہ بھی ہمارا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مؤمن الا انا اولا بهی فی الدنیا والآخرا کوئی بھی مؤمن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا گارڈین نہ ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس سے قریب ترین ہوں ہر شخص کے مقابلے میں اقرأو انشئتم اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھلو ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی مؤمنین سے ان کی جان کے مقابلے میں بھی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے زیادہ لائق احترام ہوتا ہے اور زیادہ محبوب اور محب ہوتا ہے فرمایا فَأَيِّمَا مُؤمن تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِسُوا عِسْبَتُوا مَنْ كَانُوا وَإِن تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَ مَوْلَاهُ کوئی مومن اگر کوئی ترکہ چھوڑ دے جائداد چھوڑ دے تو اس کے وارث وہ لے لیں ہاں اگر کوئی مومن قرض چھوڑ کے مرے اس کے ذمہ قرض ہو اور ادا کرنے والا نہ ہو تو میرے پاس آ جائے میں اس کے طرف سے قرض ادا کر دیا کروں گا وہ میری ذمہ داری ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم مدشتہ پروگرام میں میں نے محنت کشوں کے حقوق بیان کی آج میں فرائض بیان کروں گا اور وہ فرائض بنیادی طور پہ محنت کشوں کے ہیں لیکن ایک لحاظ سے وہ اسلامی معاشرے کے ہر فرض کے وہ ہر فرض کے فرائض بن جاتے ہیں اہل سروت کے بھی کارخانہ داروں کے بھی زمیداروں کے بھی سرمایہ داروں کے بھی ایک بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جمعہ کے ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے وہ ارتہائی اہم ہے لیکن نامعلوم ہم اس سے کیوں غافل ہیں اور وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی اب حضور کیاً الفاظ پر غور کریں یہ خطبہ جمعہ کے الفاظ ہیں علاوہ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَتَّقُ اللَّهُ وَأَجْمِلُ فِي الطَّلَبِ دیکھنا یہ بات یاد رکھنا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے جب یہ بات ہے تو پھر اللہ سے ڈھرو اور رزق ٹھیک طرح سے کماؤ حلال کماؤ اپنے طلب میں جمال پیدا کرو اب یہ ہے وہ بات کہ اگر یہ یاد رہے تو انسان سوائے حلال کے کچھ نہ کمائے اور اگر یہ بھول جائے تو پھر حلال حرام رزق میں سب شامل ہو جاتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ بچہ لڑکا ہو یہ لڑکی جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے انسان کی شکل بناتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے روح پھوکتا ہے اور اللہ کا ایک حکم نامہ پڑھ کے اس کو سناتا ہے کہ اے بچے تیری اس دنیا میں اتنی عمر ہوگی اتنے سال اتنے مہینے اتنے ہفتے اتنے دن اتنے منت اتنے سیکنڈ اور اے بچے اللہ کی طرف سے تجھے اتنا رزق دیا جائے گا یہ تیرا زندگی بھر کا بجٹ ہے اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اپنی عمر میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی اسی طرح سے انسان اپنے رزق میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی جتنا بجٹ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس رکھ تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا پورا پورا بجٹ پورا پورا حصہ پورا پورا نصیب وہ وصول نہ کر لے اب وہ زندگی میں جتنا بھاگ دور کر لے صبح سے شان تک کول ہو کے بھیل کی طرح سے کام کر لے ملے گا تو اس کو اتنا ہی سارا امتحان اس بات میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو بجٹ اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے اس کو مل کے رہنا ہے کیا وہ حلال راستے سے کماتا ہے یا حرام راستے سے کماتا ہے اگر صرف حلال راستے سے کمائے گا تو بھی اس کو اتنا ہی ملے گا اگر صرف حرام راستے سے کماتا ہے تو بھی اس کو اتنا ہی ملے گا اگر حلال حرام دونوں اس میں شامل ہیں تو ملا جلا کے اتنا ہی ملے گا اس کی مقدار میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے تو اس میں ایک پائی کی نہ وہ زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا سارا امتحان اس بات میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو نصیب اور یہ جو اس کا حق یا حصہ یا بجٹ ہے یہ تو ملنا ہے اس کو لیکن وہ کماتا کیسے ہے حلال طریقے سے یہ حرام طریقے سے سارا امتحان اسی میں رکھا ہوا ہے اور یہ وہ بات ہے جو حضور فرمایا کرتے تھے دیکھو اس بات کو یاد رکھنا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے اس بجٹ کو اس نصیب کو پورا پورا وصول نہ کر لیں یہ بات ہے تو یاد پھر اپنے طلب میں جمال پیدا کرو قصد میں حلال پیدا کرو اس بات کو ذہن میں رکھئے یہ ہے اصل عقیدہ اور بدنصیبی کی بات ہے کہ یہی عقیدہ ہمارے دلوں میں نہیں اتارا گیا ہے ورنہ کوئی شخص رشوت نہ لیتا کوئی شخص چوری نہ کرتا کوئی سمگلگ نہ کرتا کوئی چور بازاری نہ کرتا کوئی شخص ملاوت نہ کرتا اس کو جب معلوم ہے کہ اس کو تو اتنا ہی ملنا ہے تو بھر سارے کے سارا حلال کیوں نہ کمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا تھی ایک یہودی کو کہا کہ بھر میرا یہ گھوڑا پکڑ لو میں بھی نماز پڑھ کے بھی مسجد سے باہر آتا ہوں باہر آئے تو گھوڑا ہوئی کھڑا ہوئی ہے تو گھوڑی کی لگام غائب تھی اب آگے چلے تو ایک شخص کی ہاتھ میں لگام تھی اب وہ بھی لگام کس سے گئی انہوں نے کہا میں ایک شخص نے بیچی ہے مجھے اب میں نے کہا یہ لگام میری ہے تو مجھے لوٹا دو کتنے میں بیچی اس نے کہا دو درہم میں بیچی اب میں ہی ملو یہ دو درہم تو میرے لے لو میری لگام مجھے لوٹا دو حضرت علی نے یہ کہا کہ جب میں نے گھوڑا وہ شخص کو تھمایا تھا تو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اس شخص کو دو درہم میں اپنی طرف سے انعام کے دے دیں گا لیکن وہ شخص لگام چوری کر کے بھاگ گیا اس لگام کو اس نے دو درہم میں بیچ دیا وہ یہ دو درہم وہ حلال طریقے سے بھی لے سکتا لیکن اسے چوری کر کے وہی دو طرف حرام طریقے سے لے لیں ملتے تو اتنے ہی ہیں اب یہ ہماری اپنی چوائے سے ہوتی ہے ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو ہم حلال طریقے سے لینے حرام طریقے سے لینے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامی تعلیم و تربیت میں وہ رزق حلال ہے قصب حلال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَكَلَ أَحَدٌ تَعَامًا قَدْتُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا جس میں محنت کی یا مزدوری کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی داوود علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی کمائی میں ایک عظمت ہے مزدوری میں محنت میں ایک عظمت ہے ایک عزت نفس ہے ایک مقام ہے اور یہ اپنے ہاتھ سے تمائی کر کے کھانا یہ انبیاء کا کام ہے حضرت داوود علیہ السلام کا کام اب رزق حلال کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے اس کو ذرا غور سے سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالْ يَا أَيُّهَا الرَّسُلِ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا اے میرے رسولوں پاکیزہ رزق خاؤ اور پاکیزہ آمال کرو مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پاکیزہ آمال برامد ہوگے پاکیزہ رزق کھانے کی شکل میں جو جسم جو ہرڈیاں گوشت پوست جو جذبات جس قسم کا خون تمہارے جسم بنے گا وہ پاکیزہ آمال کا مطالبہ کرے گا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں خون کے گروپ ہوتے ہیں یہ کیا ہے سب یہ A پوزیٹیو ہے یہ O پوزیٹیو ہے یہ O نیگٹیو ہے یہ B پوزیٹیو ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں اب خون کا ایک گروپ ہے آپ اس گروپ میں اسی گروپ کا فون ہی انجیکٹ کر چکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ O پوزیٹیو کا آدمی ہو تو آپ اس کے لئے O نیگٹیو انجیکٹ کر دیں مر جائے گا بھی جائے گا وہ فون برداشت نہیں کرے گا فوراں اس کو وہ باہر کو ٹھینکنے کی کوشش کرے گا بلکل اسی طرح سے وہ شخص جس کا رزق پاکیزہ ہو اس سے ناپاک آمال صادر نہیں ہوا کرتے وہ ناپاک آمال سے نفت اور جس کا رزق ناپاک ہو اس سے پاکیزہ آمال صادر ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے اے اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ آمال کرو پاکیزہ رزق کھاؤ تاکہ نیک آمال صادر ہو اور پھر آگے فرمایا وقال تعالی یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے انہیں فرمایا کہ اے اہل ایمان جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں بھوکاو ثم ذکر الرجل يطیل السفر اشعف اغبر يمد يديه الى السماء یا رب یا رب ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم عن ابي حریرہ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت تیہ کر کے مقدس مقام پر آتا ہے حج کرنے کے لئے جاتا ہے غبار سے اٹا ہوا ہے گرد آلود ہے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام پر ہی وہ پتلا ہے تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر رزق حلال نہیں ہے انسان نے جو کھایا اور جس سے اس کا جسم بنا وہ حلال نہیں جو پیا جو پہنا وہ سب کچھ حرام ہے اب وہ اونچی ہاتھ بلند کر کر کے اونچی آوازیں لگا لگا کہ یا رب یا رب کہتا کہے وہ عرفات میں منہ میں مزدلفہ میں شور مچاتا پھرے اگر وہ حرام رزق سے حج کر رہا ہے تو وہ حج اس کے لئے وعبال بن جائے گا اس کی کوئی عبادت اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قُلُّ لَحْمِن نَبْتَ مِن حَرَام فَالنَّارُ أَوْلَبِهِ ہر وہ گوشت پوست وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے دو زخمیں جہنمان میں اس کو بھیک دیا جائے اس کے برعکس وہ لوگ جو محنت مجدوری کرتے ہوئے تولتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے وقت لگاتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق کرتے ہیں اپنا ہی حساب کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ میری لئے جائز ہے یہ حرام ہے یہ مشکوک ہے نہ ہی لو تو اچھا ہے ان کو ورئر کہتے ہیں وہ شخص جو اپنا حساب خود کرتا رہے جو حرام سے بچتا رہے مشکوک سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور صرف حلال کی طرف راقب رہے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّ الْوَرِعُونَ فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُخَاسِبَ وہ لوگ جو حلال کی کمائی کھاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے دل ان کا حساب لوں کہ میں ان کا حساب نہیں لوں زندگی بھر یہ اپنا حساب خود ہی کرتے رہے ایک ایک قدم فونگ فونگ کے رکھتے رہے ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے حلال ہے پھر خواہ اپنا حساب زندگی بھر وہ کرتے رہے اب مرمرا کے میرے پاس آئے ہیں تو میں بھی ان کا حساب کروں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے میں انہیں بلا حساب اپنے قرب میں اپنی جنت میں داخل کروں عزیزانِ گرامی جس طرح سے محمد کش کے کچھ فرائض ہیں کچھ حقوق ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جو تاجر ہیں اور خریدار ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اور فرائض ہیں اور ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فرق کریں اور حلال کمائی پہ دھیان دیں اور حرام اور مشکوک کمائی سے بچنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے متنبع کیا ہے بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ کی روایت ہے قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی ناس زمان لا يبال المرء ما أخذ منه امن الحلال امن الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام حرام کمائی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکات المسابیہ میں ہے عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے اور پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے تو برکت سے خالی ہوگا اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو یہ سارا مال اس کے جہنم کے سفر میں زادہ راہ بنے گا اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا ہے بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے خبیص کو خبیص سے نہیں مٹاتا ہے حرام مال میں سے خیرات کریں صدقہ کریں وہ اور وبال اور مصیبت اللہ کے غزب کا باعث وہ بحیثیت نیکی کے وصدقہ کے قبول نہیں ہوتا ہے میں اس کر رہا کیا کہ تاجر کے بائے کے مشتری کے بیچنے والے کے خریدنے والے کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے جس طرح سے ایک محنت کش ہے وہ محنت کرتا ہے تو اپنی ساری محنت کو اٹھا کے وہ بازار میں لاتا ہے معلوم ہوا کہ بازار میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے جود خریدتا ہے تو بچے کو بیمار کرتا ہے دوائی خریدتا ہے صحت کے لئے پتہ چلا کہ وہ اور بیماری کا باعث بن جائے کھانا لے کے جاتا ہے اس میں ملاوٹ ہے وہ بھی صحت کی بجائے قوت اور حیات کی بجائے مرض اور موت کا باعث بن جائے معلوم ہوا کہ اس سے بلا ظلم اور کوئی نہیں ہے تجارت کے بالے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح احکام اتا فرمائے ہیں عن رافع بن خدیج قال قیلے یا رسول اللہ ایو الكسب اطیب قال عمل الرجل بیده وکل بیع مبرور رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی اس نے سب سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھی کمائی کونسی ہے آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا اور پھر آپ نے فرمایا کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتاجر الصدوق الامین معن نبیین وصدیقین وشہدہ وواہتر نذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور پھر تجارت کرتے ہوئے بھی رویہ نرم رکھنا چاہیے کسی کو قرض دیا اب قرض کا تقاضہ کرتے ہوئے بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے حضور نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وذشترا وذکرا اس شخص پر اللہ رحم فرمائے کہ جو نرمی اور خوش اخلاقی برتتا ہے خریدنے میں بیچنے میں اور اپنے قرض کا تقاضہ کرنے میں ایک اہم بات جس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو سختی سے روکا ہے وہ احتکار ہے ہورڈنگ مال کو روک رکھنا سپاہ دینا گوڈاؤنز میں بھر دینا اس انتظار میں کہ یہ مہنگا ہو تو بیچیں اسے ہورڈنگ کہتے ہیں عربی میں احتکار کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتفر ملعون سنن ابن ماجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو نہیں روکتا بلکہ وقت پر بازار میں لاتا ہے اور اس سے مناسب نفق ماتا ہے تو اللہ کے رحمت کا مستحق ہے اسے اللہ رزق دے گا اور وہ شخص جو احتکار کرتا ہے ہورڈنگ کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے حضور معازن قال اسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقود بئس العبد المحتقر ان ارخص اللہ الاسعار حزن و ان اغلاہ فرح مشکات المسابی حضور معاز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کتنا برا ہے ہورڈنگ کرنے والا احتکار کرنے والا اشیاء ضرورت کو روک لینے والا آدمی اگر اللہ چیزوں کے نرخ کو سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے اور جب قیمتیں چھ جاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے کتنا مردم آزار انسان ہے لوگوں کو مہنگائی سے عذاب پہنچے تو وہ خوش ہوتا ہے چیزیں سستی ہو تو اس کے گھر میں صفح ماتم بجھ جاتی ہیں تجارت کے عذاب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس مال کو بیچا جائے یہ بیچنے والے کا فرض ہے کہ اس مال کے عیب کو خود بیان کر دے اگر عیب کو وہ چھپاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ گندم بیچ رہا تھا آپ نے گندم کے اندر ہاتھ لالا نیچے تک تو پتہ چلا کہ نیچے کی گندم جو ہے وہ گیلی ہے اوپر اوپر والی جو ہے خوشک ہے تو آپ نے اس شخص پر تنپیت فرمائی اسے ڈاٹا کہتے ہیں کہ تم نے اوپر اوپر گندم خوشک رکھی ہوئی ہے اندر والی گندم جو ہے وہ گیلی ہے تمہیں سب کو ملا دینا چاہیے اور گیلی و خوشک کو بالکل ایک برابر کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں نے پتہ چلے کہ تمہاری اس گندم میں جو اوپر سے خوشک نظر آتی ہے گیلی بھی شامل ہے حضور نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ نہیں جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کوئی چیز بیچے سوائے اس کے کہ جو کچھ اس کی اندر عیب ہے اسے بیان کر دے عیب بیان کی بغیر کسی چیز کو نکال دینا بیچ دینا یہ دوست نہیں ہے اور پھر ایک اہم بات یہ کہ معاملہ کرتے ہوئے مزاج میں نرمی کو اختیار کرنا اس کی بہت تاقید کی گئی ہے خاص طور پر قرض خواہی کے معاملے میں مخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل یدائین الناس فکان یقول لفتاہ اذا اتیت معصرا تجاوز عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنہ قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا پھر وہ اپنے کارندے کو جسے وہ قرضہ کی وصولی کے لیے بھیجتا یہ ہدایت دیتا کہ اگر تو کسی تنگ دست قرض دار کے پاس پہنچے تو اس کو معاف کر دینا شاید کیسی طرح اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جب اللہ تعالی سے ملا اللہ کے ہاں حاضر ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ دیا کیا میاں تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ درگزر کرتے ہیں یہ بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی فعفو وصفحو اَلَا تُحِبُّونَ اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ میاں لوگوں کو معاف کر دیا کرو درگزر کیا کرو نرمی کیا کرو تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کرے اور تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے تو معاملات کے اندر تجارت کے اندر خواہ انسان محنت کش ہو مزدور ہو خواہ وہ کار خاندار ہو خواہ وہ تاجر ہو خواہ وہ خریدار ہو اس کو معاملے میں نرمی رکھنی چاہیے حلال کمائی کی طرف جانا چاہیے اور ایک اہم بات جو ایک پیمانہ ہے کائٹیریم ہے خوزون فما لا یؤمن احد کم حتی یحب لنفس لی اخیہ ما یحب لنفس تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے وہی بات پسند نہ کرے یہ اپنے لیے کرتا ہے put yourself in the same situation and then decide کہ اگر میں یہاں ہوتا اور میرے ساتھ یہ شخص وہی بات کرتا ہے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں میرے دن پر کیا ہو سکتا ہے اس انداز میں سوچا جائے تمامنا درست ہو جاتے ہیں وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين